موسیقی ایک رات مجھے یاد ہے جب باد بہاری پھرتی تھی جلہ میں لیے خوشبو کی سواری عالم کی ہر ایک چیز تھا کیسا تاری کونے میں جذبات کے کام تھے جاری گنگو گھرٹا چان کو دامن میں چھپائے چھپکی چلی جاتی تھی قدم تیز اٹھائے تو جب چانی کل آیا تو عالم ہوا روشن ہر سمت نظر آنے لگی وادی اے من پاکی گیئے حسن سے دھوئے گئے گلشن مہتا کے چہرے پاپڑی نور کی چلمن روپو شوے دامنے دریا میں ستارے اور چان سے ہونے لگے رے رے کے اشارے تو لٹنے لگے عالم میں تجلی کے خزانے دہرائے گئے حسن زلیخہ کے فتانے مو چوم لیا جھوم کے گنچوں کا سبانے ہاتھ آگئے فطرت کو ماں چلنے کے بانے گلشن کو چلا نور کا توفان تھی مٹ کر ایک قطرہ شب نمجو گرا دامنے گل پر تو یہ چاند یہ ماں سونسا افسانہ فلک پر آباد ہے چھوٹا سا سنم خانہ فلک پر گردش میں ہے شاید کوئی پیمانہ فلک پر پھر جوش میں ہے میں فیلے رندانہ فلک پر اے مہوے خدا آرائی کوئی یوسف سانی یا سیر کو آئی ہے زلیخہ کی جامانی یا سیر تو اے رحمت کل پھر مجھے دیوانہ بنا دے ہر لغزی شپا منزل جانانہ بنا دے گلشن کے ہر ایک پھول کو پیمانہ بنا دے پھر اس آتے کونین کو میں خانہ بنا دے پھر آج اجازت ہو تو دل کھول کے پیلوں کوسر کی برا بربا خدا تول کے پیلوں کہ عالم سے میرا مشرب رندانہ جدا ہے پیمانہ جدا مسئلہ کے پیمانہ جدا ہے میں خانہ الگ مقصد میں خانہ جدا ہے ہم درد کے ماروں کا حرف سانا جدا ہے کہ ساقی میرا ساقی بھی ہے میں خار بھی خود ہے مخلوق کا خادم بھی ہے سردار بھی خود ہے کہ بیمار محبت بھی دو عالم کی دعوہ بھی مشہور زمانہ بھی زمانے سے جدا بھی جوتوں کی مرمت بھی حکومت کی قضا بھی ایک اکدائے دوشوار بھی اور اکدائے دوشوار بھی ایک اکدائے دوشوار بھی اور اکدائے دوشوار بھی ابراکتہ ہی یرم تھا ہر ایک ادا سے ورنہ کوئی کاوش تھی نسیری کو خدا سے کہ ممبر پامو کر تو مسلح پا نمازی مسجد میں جو مسکین تو میدان میں را بھی مالی کا بھی گلشن میں کبھی شاہِ حجازی صد غیراتِ محمود کبھی فقرِ عیازی کہ ہر حال میں ہر حال میں ہر بھیس میں یکتا ہو یا گانا بدنام نُسیری ہوئے اے وائے زمانا ہر حال میں ہر بھیس میں یکتا ہو یا گانا ہر حال میں بدنام نُسیری ہوئے اے وائے زمانا تو یہ موم کا دل رکھتے ہیں پتھر کا جگر بھی یہ خود ہی شناور بھی ہیں دریا بھی گوھر بھی ملا بھی دریا بھی بھائی بھی دروت پڑھیں زمانا بھائی 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 دریابی گوھر بھی ملا بھی کشتی بھی کنارہ بھی بھاور بھی مشہود بھی شاہد بھی نظارہ بھی نظر بھی مشہود بھی شاہد بھی نظارہ بھی نظر بھی خود جن سے محبت ہیں حدیدار بھی خود ہیں بازار بھی خود صاحب بازار بھی خود ہیں تو سنتے ہیں صدا زہمتے گفتار سے پہلے دیتے ہیں دعویٰ پرسیش بھی ماتے پہلے گاہکینیں مل جاتے ہیں بازار سے پہلے بک جاتے ہیں خود ارض خریدار سے پہلے یہ مصر کے بازار کے مہتال نہیں ہیں یہ تعلیب سینہ پہے میں راج نہیں ہیں تو عیسار کی میزان ہے سودائے وفا ہے شانشہ کونین غلام مہموں میں کھڑا ہے بازار محمد ہے خریدار خدا ہے جوسف سے کہو بکنے میں اس طرح مرضا ہے عیسار کی میزان ہے سودائے وفا ہے شانشہ کونین غلاموں میں کھڑا ہے بازار محمد ہے خریدار خدا ہے یوسف سے کہو بکنے میں اس طرح مرضا ہے یہ نقشے وفا کچھتے ہیں کھینچے نہیں جاتے یہ نقشے وفا کچھتے ہیں کھینچے نہیں جاتے یوں سا ہی بے دل بکتے ہیں بے یوں سا ہی بے دل بکتے ہیں بے چے نہیں جاتے تو تو فان بھی میرا جے نظارہ ہے علی کو ہر موج بلاخِ کنارہ ہے علی کو کب غیر کی تکلیم گوارہ ہے علی کو مشکل میں رسولوں نے پوٹا ہر موج بلاخِ کنارہ ہے تو تو فان بھی میرا جے نظارہ ہے علی کو ہر موج بلاخِ کنارہ ہے علی کو کب غیر کی تکلیم گوارہ ہے علی کو مشکل میں رسولوں نے پوٹا رہا ہے علی کو حیدر کی اگر چشمیں ان آیات نہ ہوتی یاکوب سے یوسف کی مولا ہوتی حیدر کی اگر چشمیں ان آیات نہ ہوتی یاکوب سے یوسف کی مولاکات نہ ہوتی تو جنگل میں بھی پھر آئے دیاروں کو بھی دیکھا تو فان کی موجوں کو کناروں کو بھی دیکھا کی سیر پہالوں کی بھی غاروں کو بھی دیکھا جنگل میں بھی پھر آئے دیاروں کو بھی دیکھا تو فان کی موجوں کو کناروں کو بھی دیکھا کی سیر پہالوں کی بھی غاروں کو بھی دیکھا دشمن بھی ملے سیکڑوں یاروں کو بھی دیکھا کوئی مگر اخلاق کا بانی نہیں ملتا کونین میں ایک حیدر ساہی ملتا تو اے دستے کرم دامنے لیوانا ہے خالی امید سکون سے میرا افسانا ہے خالی جلبوں کی زیاد سے دیلے بھی رانا ہے خالی اے ساقی اے کو سر میرا پیمانا ہے خالی ہر دم کا وظیفہ ہے تیرا نام ایدھر بھی حتنین کے صدقے میں کوئی جان بھی کہ تقدیر کا ٹھکرایا ہوا درد کا مارا رونا بھی زمانے کو نہیں میرا گوارا جیتا ہوں تیرے نام کا لیلے کے سہارا جیتا ہوں تیرے نام کا لیلے کے سہارا روشن تیرے جلبوں سے ہوں کاشانے قائم یا ختم ہی ہو جائے یہ افسانے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لهذا وما کنا لنہتد یا لولا عن حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلات والسلام علم نبی الامی الخاتم لما عصب والخاتح لمن غلق المعلن العقم بالعقم بالخاصم اہلِ بیتِ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَالَّذِينَا عَضَحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا امَّا عَبَادُوا فَخَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَطَعَالَهُ محکمِ قِطَابِ الحكیم علم تر کَيْفَ ذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کَلِمَتًا تَيِّبَتًا فَشَّجَرَتٍ تَيِّبَتٍ اَسْلُحَا ثَابِتٌ وَفَرْحَا فِي السَّمَا تُغْتِئِ اُخْلَهَا کُلَّ جِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَذْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّا فِي لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَسَلُوا كَلِمَتٍ كَلِمَتًا خَبِيصَتًا كَشَّجَرَتٍ خَبِيصَتٍ نِشْتُ السَّقْ مِنْ فَوْقِ الْأَظْمَالَ مِنْ قَرَارُ خَلَوَا یہاں بِعُنْوَانِ عَسْكَرِيَنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَكَلَوْا مسلسل تقریروں کا ایک سلسلہ تھا اور چونکہ امام دہم اور امام یازدہم کی زندگیوں پر ایک ضروری گفتگو مقصود تھی اور صرف گوشہ علم کو پیش نظر رکھ کر بعض مسائل کو پیش کرنا مقصود تھا اس لئے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس گفتگو کو اسی صورت سے خاتمے پر پہنچایا جائے کہ ہم امام دہم اور امام یازدہم کے متبرد تذکرے کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کریں اس سلسلہ امامت کے اختتام پر جہاں مقصود نگاہ اور منذور نظر وجود حضرت امام آسر ہے اور اسی عنوان سے اسی بنا پر یہ اعلان کیا گیا کہ جشنِ تاج پوشیوں تخت نشینی ہے حضرتِ حجتِ آسر منایا جائے گا بلشتہ تقریروں میں آپ حضرات کی مسلسل حاضری اور غیر معمولی توجہ کا میں شکر بزار ہوں اور اب چونکہ مجھے کل کی تقریر سے اپنے آپ کو مسلسل رکھنا مقصود ہے اس لئے اتنا عرض کروں کہ گفتگو کل یہ تھی کہ امام یازدہم کہ مقابل میں کتنی جماعتیں کتنے انسٹیٹوشنز کتنے ادارے مسلسل مصروف عمل تھے اور چاہتے یہ تھے کہ عالم اسلام کی توجہات کو اپنی طرف منعطف رکھیں تاکہ دنیا اہلِ بائد شناس نہ بن سکے چنانچہ ایک طرف تو خود شاہی کا ادارہ تھا جو عالم اسلام پر محیط تھا اسکر لشکر بیت المال حکومت کا عائین ان کے مستبد عوانین اور ان کا انفلوینس طائرہ اثر ان کے بالکل ساتھ ساتھ محدثین کا وہ دور جو ساتھ ساتھ جا رہا تھا دورِ اسکریہ ان کے یعنی حضرتِ امامِ علی نقیق کا سنِ شہادت ہے دو سو چوپن اور امامِ حسنِ اسکریق کا سالِ شہادت ہے دو سو ساتھ یہی وہ اثر ہے یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں حضرت محمد بن اسمائیل بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کی تدوین کرتے ہیں اور یہی وہ اثر ہے جبکہ حضرت مسلم بن حجاج رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح مسلم کی تدوین میں مصروف ہیں ایک کا سنِ وفاد دو سو سو پن ہے ایک کا سنِ وفاد دو سو اکسٹھ ہے اس لیے یہ بلکل ہم اثر ہے ہمارے دہم اور یازدہم امام کے اور ان دولوں اماموں کے اثر میں یہ محدثین آتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ باقی کے اور چار محدثین بھی اسی اثر کے لگ بھگ کام کرتے ہیں تو شاہی کا ایک ادارہ ہے محدثین اسی دور میں ہیں مفتی حضراء جو مسلسل فتوے دیے جا رہے ہیں مختلف سکول کے مطالب یعنی ملکی سکول ہنبلی سکول شافعی سکول ہنفی سکول یہ تمام مفتی اسی دور میں موجود ہیں اس کے علاوہ یہی وہ دور ہے کہ جہاں صوفیاء اکرام اپنی قوت کے ساتھ اپنی تقدس کو اپنے تقویٰ کو اپنے زہد کو منوانا چاہتے ہیں اور جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ حسنِ بصری سے لے کے یہ دور آ کے قطن ہوا ہے امامِ دہوں اور امامِ یاد دہوں تک حسین ابن منصورِ حلاج پر جن کا سنِ وفاق تین سو نو ہے یعنی جن کو سولی دی گئی اس سن میں تین سو نو ہجری حسین ابن منصورِ حلاج کل احسن کر چکا ہوں کہ تین بڑے بڑے صوفیاء جو واقعی اپنے لیے ایک ڈیریکٹ اکراس سکول آف تھوٹ رکھتے تھے وہ اسی دورِ اسکریائن میں تھے یعنی سب سے پہلے آپ دیکھیں گے حضرت باعزیدِ مستانی کو جن کا سنِ وفاق دو سو چونسٹھ ہے اس کے بعد جنیدِ بغدادی ہیں جن کا سنِ وفاق دو سو اٹھے آنوے ہے اور اس کے بعد حسین ابن منصورِ حلاج ہیں جن کا سنِ وفاق تین سو نو ہے اتفاق سے یہ تینوں میں زمانے کو درک کیا ہے اسکریائن کے اور حسین ابن منصورِ حلاج نے اور جنیدِ بغدادی نے بازاقتہ حاضرییاں دی ہیں خدمت میں امامِ حسنِ اسکری صلوہ اللہ علیہ وسلم اور یہ ایک عجیب حقیقت ہے یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ ان تینوں نے ان تینوں نے جو اسکریائن کا زمانہ دیکھا ہے ان تینوں کو درک کیا ہے ان تینوں کو جا کر دیکھا ہے ان تینوں سے ملاقات کی ہے محمد ابن یعقوبِ قلائنی صاحبِ کافی نے ان سے ملاقات کی ہے محمد ابن پاپوہِ شیخِ صدوق نے ان سے ملاقات کی ہے ان کے پدرِ قیامی علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن پاپوہِ قمی یعنی پدرِ شیخِ صدوق شیخِ صدوقِ اول کہ یہ صوفیاءِ اکرام ایک طرف تو اہمہ کے حمصر ہے دوسری طرف ہمارے مجتہدین کے دور میں آتے ہیں چنانچہ حسین ابن منصورِ حلاج کو جو سولی دی گئی اور جو دار پر ان کو لٹکایا گیا تو وہ محمد ابن یعقوبِ قلینی کی نگاہوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا اور اس وقت لوگ محمد ابن یعقوبِ قلینی کے پاس جمع تھے صرف ارضیہ کرنا چاہتا تھا کہ اہمہ کے مقابل میں اتنے انسٹیٹوشنز کام کر رہے تھے اور سب متحد نہیں تھے سب متفقید نہیں تھے ہر ایک ایک الہدہ روش پہ جا رہا تھا ہر ایک کے پاس مقصد کچھ اور تھا ہر ایک کے نکتے نگاہ میں کچھ ندرت تھی اس کا انجام یہ ہوا کہ ایک دوسرے کی مقالفت پر کام کرنے کے لئے مجبور ہو گیا اور یہاں حکومت یہ دیکھ کر کہ یہ سارے ادارے چونکہ اہل بایت کی مقالفت پر کام کر رہے ہیں اس لئے حکومت نے ہر ادارے کے سر پر ہاتھ رکھا حکومت نے ہر ادارے کی سرپرستی کی کہ جہاں تک ہو سکے دنیا کو ان سے ہٹانے کی کوشش کرو مگر حکومت یہ بھول گئی کہ اہل بایت سے ہٹانے کے لئے جو سب سے بہی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ خود اہل بایت میں اختلاف پیدا کر دیا جاتا ہے جو حکومت کے اختیار میں نہ تھا جو حکومت کے بس میں نہ تھا اور حکومت کے مقابل میں جو ادارے آئے وہ سب آپس میں مختلف تھے اس لئے جتنا دنیا کو ان اداروں کی طرف پیچھنے کی کوشش کی گئی دنیا نزدیک جاتی تھی اختلافات کو دیکھ کے پھر پیچھے ہٹ جاتی تھی اور خود بازاقتہ طور پر یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یہاں ہر شخص اپنی قیادت اپنی عامریت اپنی منلائیت اپنی صوفیت کی فکر میں ہے انتہا یہ ہو گئی کہ جیسے ہی امام حسن عسکری کی شہادت کا اعلان ہوا آپ تاجب کریں گے کہ روز کے آنے جانے والے امام حسن عسکری کے پاس انہوں نے اپنی بابیت کا اعلان کر دیا انہوں نے اپنی نیابت خاصہ کا اعلان کر دیا انہوں نے یہ کہا کہ اگر حضرت حجت کے متعلقت معلوم کرنا ہے تو ہم سے پوچھو خاصہ کا وہ مستحق ہے دوسرا محمد ابن نسائر نے جو ہمیشہ حاضری دیا کرتا تھا امام یاد دوہم کی قلمت میں اس نے اعلان کر دیا کیونکہ وہ نیابت خاصہ کا مالک ہے چنانچہ کئی آدمی نیابت خاصہ کے دعوے دار پیدا ہو گئے مسئلہ تھا ہی ایسا نازک مسئلہ تھا ہی ایسا نازک کہ امام غائب ہے اور امام تک پہنچنے کی صورت کیا ہے انکار اس زمانے میں کیا نہ جا سکا کیا نہ جا سکا کہ امام کا وجود ہی نہیں ہے کیونکہ زمانہ متصل تھا زمانہ جان رہا تھا اس لیے یہ کوشش تھی کہ امام تو ہے بہت صورت ہے لیکن اب کوئی نائب بنے امام ہے لیکن کوئی اب ان کے نزید جانے والا اپنے آپ کو ثابت کرے ان کا مخصوص باب بنے چنانچہ یہ بابیت و نیابت و جانشینی نمائندگی رپیزنٹیشن یہ ساری باتیں اسی دور میں پیدا ہوئیں اسی دور میں پیدا ہوئیں اور اس کے بعد سے مسلسل کئی فرقے اسلام میں پیدا ہو گئے اور ہر فرقے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امام ہم میں ہے نیابت ہم میں ہے دعوت الالحق ہم میں ہے اور ہم دنیا کو صحیح طور پر زمانے کے امام سے روشناس کر سکتے ہیں یہ ایک سلسلہ تھا گزشتہ تقریروں کا جس کو میں اس مقام پر روکنا چاہتا ہوں اس کے بعد صرف اتنی بات کروں گا کہ تین سو نو ہجری میں جب منصور حلاج کو سولی دی گئی تو منصور حلاج نے اس سلسلے کو آگے پر ہنے کا اعلان کر دیا چنانچہ تین سو پیتیس میں شیخ شبلی کی وفات ہوئی شیخ شبلی اپنے زمانے کا بڑا سوپی تھا شیخ شبلی نے اپنا قرقہ قلافت ایک واسطے سے بھیجا چار سو چالیس ہجری میں شیخ ابو سعید ابو الخیر تک وہ پہنچا یہ اپنے زمانے کے مشہور صوفی تھے چار سو چالیس کے بعد پانچ سو پانچ میں وہ شخص آیا جس کو دنیا غزالی کے نام سے یاد کرتی ہے پانچ سو پانچ ہجری ان کا سن وفات ہے پانچ سو پچیس میں حکیم سنائی آئے انہوں نے قرقہ تصرف سہنا انہوں نے یہ پیری و مریدی کے سلسلے میں اپنے کام کو آگے بڑھایا یہ غزالی کے مرید قاس رہے اور اس کے بعد پھر پانچ سو اکسٹھ میں حضرت شہر عبدالقادر دیلانی حسنی الحسینی یہ تصرف کی منزل پر آئے یہ ان کا سن وفات ہے اور چھے سو چھے میں پھر وہ ہستی آئی جس کو دنیا مہی الدین عربی کے نام سے یاد کرتی ہے چھے سو سبتائیس میں قادر فرید الدین افتار کا سن وفات ہے چھے سو پیٹیس میں حضرت شہاب الدین سہروردی دنیا سے گئے چھے سو اکسٹھ میں یہ مولانا روم کا سن وفات ہے کہ جن کے تصرف کو آج ان کا دفتر ایک ایک دفتر ہم تک پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور حکومتیں چاہتی ہیں کہ کسی صورت دنیا مولانا روم کو بھولنے نہ پائے ہر طرف سے ان کے اشعار کی نشت و اشعات ہو رہی ہے ہر طرف سے ان کے کلام میں حکمت التیام کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں چھے سو اکسٹھ پر یہاں آپ کو روکوں گا اس لیے کہ تین سو نو میں جب حسین ابن منصور حلال دنیا سے جا رہے تھے تو دیکھا انہوں نے نمانا ایمہ کا اور یہ بھی دیکھا کہ ایمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک دور تدوین شریعت تھا دور تدوین شریعت تھا اب دور اجتحاد شروع ہو رہا ہے اب تک ہمارے زمانے میں کوئی فتوہ نہیں دے سکتا تھا ہمارا حکم چلتا تھا اب ہم دنیا سے جا رہے ہیں اور غیبت سبرہ کا آغاز ہے اس کے بعد غیبت قبرہ کا آغاز ہے اس لیے اما من کانا سائنن لے نفس ہی حافظن لے دین ہی اب اگر ہمارے علماء میں سے کوئی ایسا شب پیدا ہو جائے جو اپنے نفس کی حفاظت کرے جو اپنی آپ حفاظت کرے جو دین کی حفاظت کرے جو عمر مولا کی حفاظت کرے جو مقالفت حواب و حوث پر کمر باندھ لے پس عوام کے لیے لازم ہے کہ اس کی تقویر کیے جائیں یہاں سے ہمارا سلسلہ اجتحاد شروع ہوا اور یہ سلسلہ اجتحاد اور یہ سلسلہ اجتحاد مسلسل تیرل بن گیا ان صوفیاء اکرام کا جو اپنی بری بری خوبتوں کے ساتھ یہ چاہتے تھے کہ اپنے تقدس کا سکہ دنیا پر منوا دیں چنانچہ ایک طرف حسین ابن منصور حلال دوسری طرف محمد ابن یعقوب قلمی نے آباز دی کہ کتاب اور سنت کے متعلق جتنے احکام کو معیوم کرنا چاہتے ہو اور پورے عیماتی زندگی میں ان کے جتنے نصوص کو معیوم کرنا چاہتے ہو ان سارے نصوص کو میں نے سولہ ہزار ایک سو ننے انوے احادیث میں پوری کافی میں رکھ دیا ہے جمع کر دیا ہے تاکہ قیامت تک کے لئے ہجت رہے ہجت رہے کہ عیمہ کا اسکول کبھی آپس میں مختلف نہیں ہوتا عیمہ کا مختلف کبھی آپس میں اختلاف پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیتا محمد ابن یعقوب پلینی اسی دور کے تھے تین سو انتیس ہجری میں ان کی وفاق ہے ان کے بعد شیخ صدو محمد ابن بابہ امی آئے ان کی وفاق تین سو اکیسی ہجری ہے یعنی ان کا زمانہ شیخ شبلی کا زمانہ ہے اس کے بعد ابو سعید ابو الخیر آئے چار سو چالیس ہجری میں ان کا زمانہ محمد ابن حسن توسی کا زمانہ ہے صاحب تحریب و استفسار کا اور اس کے بعد پانچ سو پانچ میں غزالی آئے ان کا زمانہ محمد ابن علی ابن شہر آشوک کا زمانہ ہے تبرسی صاحب مجموع الوہین کا زمانہ ہے تبرسی صاحب احتجاز کا زمانہ ہے میں نے ادھر سے وہ شدت تھی ادھر سے علماء نے یہ تیئے کیا تھا کہ ایمان ہی کا نام رہے گا اور کسی کا نام رہے گا اس جب کو جہب کو دیکھتے جائیے کہ محمد ابن یعقوب کلینی شیع صدو محمد ابن حسن توسی اور محمد ابن حسن توسی کے بعد محمد ابن علی ابن شہر آشو صاحب متشابہات القرآن تبرسی صاحب احتجاز تبرسی صاحب مجموع الوہین اب ان لوگوں نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر اس کے بعد جب زمانہ آگے بڑھا 561 حجری جو میں نے ابھی ارز کیا کہ بغداد ہی میں حضرت شیع عبدالقاد زیلانی رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے یہ وہ زمانہ تھا کہ ابو علی ابن محمد ابن حسن توسی نے پورے استحاب کی قوتوں کو ایک جگہ کر لیا تھا اسی زمانے میں ان کی سب سے بڑی درست رہ پائم ہوئی تھی اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ آج دنیا میں جہاں بھی کوئی مجتہد ہو یہ لازم ہے کہ اس کا سلسلہ اشتحاب جا کے قتم ہوگا ابو علی یا توسی پر یہ ہمارا کتنے بوا مجتہد ہے یعنی محمد ابن حسن توسی کے صاحب زادے ہیں صاحب تحذیب کے فردن ہیں صاحب استقصار کے فردن ہیں یعنی مجلسی کا سلسلہ ہوگا تو انہی کے ذریعے سے جائیں گے اللہ میں ہلی کا سلسلہ ہوگا تو انہی کے ذریعے سے جائیں گے قادر نصر الدین توسی کا سلسلہ ہوگا تو ابو علی یا توسی ہی کے ذریعے سے جائیں گے ابو علی یا توسی نے ایک دستگاہ آئین کی ایک مکتب آئین کیا یہ پہلی منزل تھی کہ جہاں دنیا کو بتلایا گیا کہ دیکھو بغداد میں اس طرح سے ہم بھی اپنا ایک اسکول افتار رکھتے ہیں اس کے فوری بات اب وہ ہستی دنیا میں آئی جس کے لئے واقعی نگاہیں منتظر تھی اور وہ ہستی گویا شہی معنی میں معاصر تھی معاصر تھی ان ہستیوں کے قادر فرید الدین اتار مہی الدین عربی اور اس کے بعد وہ بزرگ جن کا میں نے ابھی نام لیا مولانا روم یعنی یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو عقل حادی اشر قادر نصر الدین توسی کہتے ہیں کہ قادر نصر الدین توسی نے یہ پہ کر لیا تھا کہ اب اسی طرح احرام ائیمہ اسی طرح پیغام ائیمہ کے آگے باتے جائیں گے میں اس منزل پر پہنچ کر پھر رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ قادر نصر الدین توسی کا سن وفا چھے سو بہتر ہجری ہے چھے سو بہتر ہجری ہے چھے سو بہتر تک پہنچانے کے معنی یہ تھے کہ ایک سو دس حسن بسری ایک سو دس حسن بسری سے لے کے چھے سو ایک سٹ تک میں نے تاریخ کے سلسلے کو پہنچایا ہے کہ متقابل قوتیں کیا کام کر رہی تھی ائیمہ کا مکتب کیا کام کر رہا تھا ہمارا سلسلے اجتحاد کیا کر رہا تھا اور پھر یہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ محمد ابن حسن توسی نے کبھی مقالفت نہیں کی شیخ مفید کی شیخ مفید نے مقالفت نہیں کی محمد ابن یعقوب قلینی کی محمد ابن یعقوب قلینی نے مقالفت نہیں کی اپنے مشایق اجازہ کی ان کے مشایق اجازہ کی کیا مجال تھی جو کسی امام کے حکم کی مقالفت کرتے الحمدللہ جو اول نے کہا وہ آخر نے کہا جو پہلے نے کہا وہ خاتم نے کہا دنیا کو بتلایا اول اولا محمد اوسط اولا محمد اولا محمد میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور اس لیے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے یہ چند جملے بڑی تہذی سے ادا کیے فقط اس لیے کہ آج پہنی مطبع تشریف لانے والوں پر خلاصے تقاریر گزشتہ گراہ نہ ہو جائے اور جس سلسلے کو میں نے آج یہاں تک پہنچایا ہے قادر نصیر الدین توسری تک وہ آج ہی کے لیے تھا ہم آج شروع کرنا چاہتے تھے تین سو نو ہجری یہ ممکن تھا کہ ہم اس سلسلے کو چھ سو بہتر سے تیرہ سو چھ سی تک پہنچا دیں یہ ممکن تھا کہ ہم چھ سو بہتر سے تیرہ سو چھ سی تک پہنچا دیں اور ایک ایک منزل پر آپ کو یہ بتلائیں کہ ہمارے پاس اس ادارہ اشتہاد نے کیا کیا لیکن آج کی شب کے دواز سے میں تھوڑا سا مقصد سے دور ہو جاؤں گا مجھے صرف اتنا آس کرنا مقصود ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس فکر ایک ہے سلسلہ ہمارے پاس ریشنلائزیشن کا ایک ہے تاکھل کا سلسلہ ایک ہے ہم مسائل پر ایک ہی طرف سے غور کرتے ہیں ہم کو معلوم ہے ہم کو معلوم ہے کہ ہماری آنکھوں میں بھی کمزوری ہے ممکن ہے ہم میں ہزاروں اہول بھی ہوں گے ممکن ہے ہماری آنکھیں خراب بھی ہوں گی ہماری باطنی آنکھوں میں بھی کچھ کوتا ہی ہوگی اس لیے کہ ہم محدود ہیں ہم اگر محدود ہیں تو اپنی کوتا ہیوں پر ہم کو نظر رہنی چاہیے مگر یہ اللہ کا شکر ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اس اوتاہ بینی کا احساس کر لیا اور ہم نے اپنی بگری آنکھوں سے رسالت کو نہیں دیکھا ہم نے علی کی نگاہ یہ ایک خصوصیت ہے آپ کچھ ہم میں بھی کمزوریاتیں یعنی ہم کو یقینہ لیتماس نہیں ہے ہماری دور بینی پر ہماری بصیرہ پر ہماری تیز نگاہی پر ہم محدود ہیں محدود ہیں اور ظاہر ہے کہ جہاں انسان محدود ہوتا ہے وہاں دو آئیب نمائع ہو جاتے ہیں جہاں انسان محدود ہو یا کوئی چیز محدود ہو وہاں دو آئیب ہو جاتے ہیں وہ محدودیت وہ محدودیت جب طبعی ہوتی ہے وہ محدودیت جب طبیعت میں آ جاتی ہے تو اس سے علم پیدا ہوتا ہے یعنی رنج محدود ہے اس کی تمنایں زیادہ ہیں تمنا پوری نہیں ہوتی علم ہے محدودیت کا ایک نتیجہ علم دوسرا نتیجہ گناہ اس لیے کہ اس کی حوث چاہتی ہے کہ کچھ اور ترقی کرے کچھ اور چیزوں کو حاصل کرے اس کی حوث یہ چاہتی ہے کہ کچھ اور منازل کو سر کرے چنانچہ اس حوث کی تکمیل کے لیے لازمی طور پر اس سے گناہ صادر ہوتا ہے یہ محدودیت ہی ہے کہ جس سے یا علم صادر ہوتا ہے یا گناہ صادر ہوتا ہے اور اگر یہ محدود لا محدود سے مابستہ ہو جائے تو علم بدل جاتا ہے لذت سے گناہ بدل جاتا ہے افت سے میں نے اسمت نہیں کہا ہے گناہ بدل جاتا ہے افت سے علم بدل جاتا ہے لذت سے لذت ہی ہوناتی ہے کہ مسلسل جب اس کو ایک تصور وحدت کا محمد ہو جاتا ہے محسوس ہوتی ہے وحدت اس قسرت میں اور ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے کہ اس نظام اکبر میں منظم ہے مربوط ہے مسلسل ہے تو اس کی باطن دینی ظاہر سے حق کر کائنات کے مطالعے میں مصوف ہو جائے اور اپنی مختصر پی بندگی کو وہ لا محدود اور طویل بناتے ہوئے کائنات کا ایک طویل فکر سے مطالعہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح معنی میں لذت وہی ہے کہ جہاں پانی قاہشات ختم ہو اور باقی مطالعات انسان کے سامنے ہو چنانچہ اس سے اس کو لذت حاصل ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھئے لذت ملاعمت نفس کا نام ہے کہ نفس قبول کرتا ہے کس چیز کو اگر نفس محدود ہے محدود بات کن کو قبول کرے گا اگر لا محدود کے اشاروں پر چل رہا ہے تو لا محدود ہو جائے گا نفس قبول کرتا ہے لا محدود مرضی الہی کا نمائندہ ہے اس لئے نہ وہاں علم ہے نہ گناہ ہے نہ وہاں علم ہے نہ گناہ ہے ہمارے پاس جب علم نہ ہو تو لذت ہے وہاں علم نہیں سعادت ہے ہمارے پاس گناہ نہ ہو عفت ہے وہاں گناہ نہیں قسمت ہے یہ قسمت و سعادت عبدی کے ساتھ خاتمیت آگے بڑھ گئی خاتمیت آگے بڑھ گئی میں اپنی منزل پر پہنچ گیا سورہ ابراہیم کی آیت کی میں نے خلاوت کی تھی علم طرح تو نے دیکھا کیفہ ذرب اللہ ہو مسئلن کلمتن طیبتن اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال دی کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کیسی ہے کلمہ طیبہ اس پار طاہر شجر کی طرح سے ہے کہ شجرتن طیبتن اصلحہ ثابتن و فرحہ فی سما اس کی جنہیں مضبوط ہیں اس کی ڈالیاں آسمان میں ہیں تو اٹھی اکلہو کل لہی ننبیزن ربہا ہر زمانے میں یہ درق اپنے رب کے اذن سے فل دیتا ہے اسی طرح سے خدا امثال کو بیان کرتا ہے لعلہم یتذکرون تاکہ یہ مقام تذکر پر آجائیں وہ مسئلو کلمتن خبیصتن کشجرتن خبیصتن نشتست من پوطلہ مالہا من قرار اور کلمہ خبیصہ کی مثال اس شجرہ خبیصہ کیسی ہے کہ جس کی جنہیں زمین میں نہ ہو چیکھئے فرق یہی ہے کلمہ تیبا وہ ہے کہ اصلحا صابقن وفرحا فی سما اور شجر قدیصہ کا وجود ہے انکار نہیں کیا جا سکتا شجر کے مقابل میں شجر ہے شجر کے مقابل میں شجر ہے کوئی یہ نکار کا شجر نہیں ہے شجر ہے وہاں بھی ڈالیاں ہیں وہاں بھی پتے ہیں وہاں بھی سائعہ ہے اس سائعے سے فائدہ اٹھانے والے وہاں بھی ہیں مگر مگر کشجرتن خبیصتن نشتست من فوقلہ وہ ہے کہ جس کی جنہیں زمین سے اکھار چکی ہیں زمین نے جنجاؤں کو چھوڑ دیا مالہا من قرار اس کے لئے قرار نہیں ہے عجیب جمعہ کا یہ قرار نہیں ہے شجرِ طیبہ کو قرار ہے بھئی گفتگو یہاں پر پہنچی تو میں توفیقِ الٰہی کا طالب ہو کر اس سلسلے کو وہاں سے شروع کروں گا یہاں سے پہلی مرتبہ شجرِ طیبہ چلا یعنی شجرِ ممنوعہ سے لے کر جنت کے جنت کے شجرِ ممنوعہ سے لے کر شجرِ طیبہ آدم دنیا سے جا رہے تھے انہوں نے شیس کو اپنا وسی کیا شیس نے شبان کو اپنا وسی بنایا شبان نے مجلس کو اپنا وسی بنایا مجلس نے محوک کو اپنا وسی بنایا محوک نے ناخور کو اپنا وسی بنایا ناخور نے احنون کو اپنا وسی بنایا احنون نے حضرت نوح کو وسائد دی یا پہلا نبی یا اللہ حضرت نوح نے سام کو اپنا وسی بنایا سام نے یافس کو اپنا وسی بنایا یافس نے اسامر کو اپنا وسی بنایا اسامر نے برہ کو اپنا وسی بنایا برہ نے حفیثہ کو اپنا وسی بنایا حفیثہ نے عمران کو اپنا وسی بنایا عمران نے عبرہیم کو اپنا وسی بنایا یا دوسرہ نبی یا اللہ ابراہیم نے اسحف کو اپنا وسیع بنایا یعقوب کے وسیع یوسف ہوئے یوسف کے وسیع بسریع ہوئے بسریع کے وسیع حضرت شعیب ہوئے شعیب کی وسائط موسیٰ کو میری کتیسا نبی جونل дней موسیٰ نے یوشا بن نون کو وسیع بنایا یوشا بن نون نے اپنا وسیع داؤف کو بنایا داود نے اپنا وسیع سلیمان کو بنایا سلیمان نے اپنا وسیع زکریہ کو بنایا زکریہ کے وسیع حضرت عیسیٰ ہیں یہ چوتھا نبی عزت میں عیسیٰ نے اپنا وسیع شمعون بن صفا کو بنایا شمعون بن صفا کے وسیع یحیاء تھے یحیاء نے اپنا وسیع برادا کو بنایا برادا نے اپنا وسیع سلامہ کو بنایا سلامہ نے اپنا وسیع عبادت کو بنایا عبود سے عبادت سے وسائل احمد مشتبہ و محمد مشتبہ محمد حلیب و وصیبہ لائے محمد حلیب وصیبہ لائے جس کا شرف ہو پیزی رش جس کا مادہ ہو جو قبول کرے اگر زمین قبول کرے تو مادہ قبول وہاں ہے اگر دل قبول کرے تو مادہ قبول یہاں ہے مگر صرف یہی ہے صرف یہی ہے کہ ابھی تک یہ پتہ نہیں جلا کہ کونسی زمین کیسی ہے کونسی دمین کیسی ہے مگر دل کا اس لیے تذکرہ کرتا ہوں کہ دل کی صورت یہ ہے اِنَّ سَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ زیارتِ جامعہ کہ آلِ محمد جب ہم تم پر درود بھیجتے ہیں اِنَّ سَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ تِیبًا لِقَلْقِنَا تَحَارَةً لِحَنْتُسِنَا تَسْكِيَةً لَنَا کَفْطَارَةً لِذُنُوبِنَا جب ہم درود بھیجتے ہیں تو ہمارے نفسوں میں تہارت پیدا ہوتی ہے ہمارے نفس میں تسکیہ پیدا ہوتا ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے ہماری کمزوریاں قتم ہو جاتی ہیں تو میں اس دل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو دل طیب ہے جو دل طاہر ہے جو دل مزکتا ہے اور جو دل کو طاہیوں سے دور ہے اس دل میں ہے وہ شدر طیبہ گفتگو یہاں تک پہنچ گئی اس لئے کہتا ہوں کہ وہ شدر طیبہ کو وہ دل اس کی اصل ثابت کو جانتے ہیں اور پھر ایک دل سے دوسرے دل تک ایک نسل سے دوسری نسل تک ایک دور سے دوسری دور تک برابر ایک اہد سے دوسرے اہد تک برابر یہ شدر اپنے سائے کو منتقل کیے جا رہا ہے اور اس کا پھل ہر دور میں موجود ہے مجھے اب شدر طیبہ ہی سے فرصت نہیں ہے میں کلمہ طیبہ ہی میں منہمک ہوں بائبل نے کجیب جملے سے تعریف کروایا تھا اپنے پڑھنے والوں کو کہ آغاز میں کلمہ تھا آغاز میں کلمہ تھا اور کلمہ خود خدا تھا امیر المومنین کے سامنے کسی نے یہ جملہ کہہ دیا آپ نے بے اقسیار کہا ان اللہ تبارک و تعالی تکلمہ بکلنہ اللہ نے کلام کیا ایک کلمہ سے فسار محمدہ اور محمد ہو گئے وہ فکر توریت کی ہے کہ کلمہ خدا ہے یہ فکر اعلوی ہے کہ کلمہ محمد ہے اب دنیا اسلام فیصلہ کرے دنیا اسلام فیصلہ کرے کلمہ خود کلمہ محمد ہے تو کلمہ پڑھنے والوں اب تو کلمہ کے متعلق غور کرو کہ کلمہ کی شان کیا ہے دنیا میں سب اپنے آپ کو موہد کہہ رہے ہیں اب عیسائی بھی اپنے آپ کو موہد کہتا ہے یہودی بھی اپنے آپ کو موہد کہتا ہے فلسفی بھی اپنے آپ کو موہد کہتا ہے ڈاکٹر ریڈاٹ کرشنن بھی پوری ہندو قوم کی طرف سے اپولوجی کرتے ہوئے اپنے آپ کو موہد کہتے ہیں تو فقط لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں ہے ہاری دنیا شریک ہو جائے گی لا الہ الا اللہ میں اس لئے کلمہ پڑھنے والوں کلمہ کا دوسرا جزو کلمہ ہے جس کو کلمہ طیبہ کہتے ہو وہ محمد رسول اللہ اور اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو پھر آدم سے کلا خاتم تک اور پھر خاتم کے بعد ارشاد ہوا اسے کی طرف پھر بلند ہو جاتا ہے تیب کلمہ اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے اب یہ سعود میراج ہے تو ہے اب یہ سعود سلسلہ امامت ہے تو ہے اب یہ سعود غیبت ہے تو ہے اور اب یہ سعود ہم سے اور ہماری آنکھوں سے پنہا ہونا ہے تو یہی منزل سعود ہے کہ اسی کی طرف پھر بیب کلمہ سعود کرتا ہے اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے بہر صورت ہماری فکر ایک ہے ہم وصل قول کے پابند ہیں ہم نے کسی مقام پر اختلاف نہیں دیکھا ہم کسی مقام پر فکر میں اختلاف نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ کسی صورت کسی صورت ہمارے سننے والے اپنے دوستوں کو یہ پیغام دیں اور واقعی یہ حدیعہ دیں دوستوں کو یہ تحفہ دیں کہ دیکھو اس عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کس طرح سے ہم اپنی فکر کو مسلسل مربوط رکھنے کے عادی ہیں اور کس طرح سے ہماری فکر ہر دور میں ایک رہی ہے رسالت امامت سلسلہ اشتہا امامت سلسلہ اشتہا گفتگو یہی ہے کہ رسالت کی وہ منزل ہے جہاں آدم بھی ہے شیس بھی ہے شبان بھی ہے مجلس بھی ہے محوب بھی ہے یعنی ابتدائی تعلیم ہے ابتدائی تعلیم ہے پرائیمری کلاسس ہیں پرائیمری کلاسس ہیں مطلب یہ کہ بچہ استاد کی نگاہوں سے اوہ جھنگا رہے بچے کی نگاہ میں ہمیشہ استاد رہے اور بچے کا ہاتھ تھامے تھامے استاد پھرتا رہے پرائیمری منزل ہے اس کے بعد وہ دور آیا جہاں نبوہ عظم ہے اولو العظم انبیاء ہے تو انہوں نے ایک ترقیدی فکر کو ترقیدی کہ ہم پڑھاتے ہیں ہم ساتھ رہیں گے نگرانی کریں گے دشمنوں سے بچائیں گے مگر تم بھی تو ایمان و عمل کی طاقتیں مت لاؤ ایمان و عمل کی رہوں پر تم بھی تو چلو احکام کو یاد دو ہمارا ہمیشہ ملنا ضروری نہیں ہے جب ملو ہم سے پوچھ لوں ایسے موقع پر آ کر سلسلہ رسالت کو ختم کیا جہاں دین مکمل ہو گیا دین مکمل ہو گیا صحیفہ آسمانی اپنے اختتام پر پہنچا تکوین کی انتہا محمد بن کر آئے تشریح کی انتہا قرآن بن کر آیا انتہا تکوین ختمی مطبط انتہا تشریح قرآن قرآن جب آیا تو آیتیں مجمنتیں اشارے تھے ضرورت تھی کہ کوئی تفصیل دیتا ختمی مطبط نے تفصیل دی تفصیل کو محفوظ کان رکھے تفصیل کو محفوظ کان رکھے قبیلے سوالت قبیلے سوالت ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تفصیل کو محفوظ کان رکھے مفتی آقا فیسان مخالب ایک کا خطوہ دوسرے کی زد پر تفصیل کو محفوظ کان رکھے محدثین ایک کی زد پر دوسرے ایک نہیں حدیث کو لکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح ہے تو رسول رسول حفاظت اس سنت کے لئے نہ محجسین پر اعتماض کر سکتے تھے نہ فقہوں پر اعتماض کر سکتے تھے نہ مفتیون پر اعتماض کر سکتے تھے نہ علماء پر اعتماض کر سکتے تھے اس لئے کہ ہم درچ اختلاقی اختلاق توھٹی رچھا رہا ہوں اب امامت کا کام کیا تھا امامت کا کام یہ تھا کہ تدوین سنت ہو تدوین حدیث ہو سنت کی حفاظت ہو دنیا متاثر کرنے کی کوشش کرے لیکن امام کسی سے مرعوب نہ ہو کھانے کو پسند کرے کمپرومائس کو پسند نہ کرے زنجیرے پہل لے مگر کسی حلال کو حرام یا کسی حرام کو حلال ہوتے ہوئے دیکھ نہ سکے اور اس طرح سلسلہ امامت کو آگے پڑھایا یہ اعلان کرتے ہوئے کہ حکومتوں کی سرپرستی میں فرقہ عادلیہ نہیں بن رہا ہے حکومتوں کی سرپرستی میں یہ فرقہ نہیں بن رہا ہے جن کو حکومتوں کی سرپرستیاں حاصل ہیں وہ اپنی خبر لیں کس کس حکومت نے کہا کہا سرپرستی کی یہ حکومت حرام مخالف حرام دشمن ان کو دشمنی کی پرواہ نہیں ہے ان کو دشمنی کی پرواہ نہیں ہے ان کو عداوتوں کا قیال نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عداوتوں ہی میں تو پرواہ چڑنا ہے اور حفاظت کا قیال ہے آدمی چن لیا جاتا ہے آدمی منتخب ہوتا ہے اس کو راوی بنایا جاتا ہے راوی کے بعد راوی آتا ہے اصحابِ حجمہ آتے ہیں اور اس کے بعد جب امامِ یازدھونگا دور آتا ہے تو اب رسائلت اور رسائلت کے بعد امامت اپنے خاتمے پر پہنچتی ہے اور ایک مرتبہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ اب نظامِ تعلیم اس منظر پر پہنچ گیا کہ جہاں پرائیمری ختم استانیہ ختم فوقانیہ ختم کالج کی تعلیم ختم اب وہ دور آیا ہے کہ طلبہ خود ریسرچ کریں طلبہ خود غور کریں طلبہ خود فکر کریں اب یہاں استاد کو عملی سامنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں استاد کو سامنے رہنے کی ضرورت نہیں ہے اب ترقی کرو ان تمام نصوص کی بنیاد پر ان تمام مجامے کی بنیاد پر ان تمام ذقیلوں کی بنیاد پر اب ترقی کرو اپنی فکر کو آزاد کرو اپنے دواب کو آزاد کرو اشتحاد کی مندل پر جاؤ دیکھو دیکھو اگر ضرورت پڑے تو سہارا ہم ہیں سہارا ہم ہیں سامنے اس لیے نہیں آئیں گے کہ ترقیان رک جائیں گی ترقیان رک جائیں گی ترقیان کو کمال اوپر پہچانا اسی میں ممکن ہے کہ پردے میں رہیں تاکہ تم میں اپنی خودی کو پہچاننے کی عادت ہو خودی کو پہچاننا ہے سیلف اویکننگ ہے آپ کو معلوم ہے اس دورے غیبتِ خبرہ میں خودی کو بلند کرو خودی کو پہچانو سیلف اویکنی سائدہ کرو اپنی خودی کو بیدار کرنا انسانیت کا کمال ہے مقصدِ قلقتِ انسان ہے کہ وہ آکر اپنے آپ کو بلند کریں جماعتات سے بلند کریں نواتات سے بلند کریں حیوانات سے بلند کریں عام انسانوں سے بلند کریں مومن ہو تو ولی کو دیکھے ولی ہو تو نبی کو دیکھے نبی ہو تو قاتم کو دیکھے اس برا سے یہ سلسلہ ترابر آگے برسا جائے چنانچہ چنانچہ وہی منزل تھی وہی منزل تھی اور عجیب انداز میں اس دور کو اس عمر کو شاید اقبال نے ظاہر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوئی جس کی خودی پہلے نمودہ ہوئی جس کی خودی پہلے نمودہ وہی مہدی وہی آخر زمانی ہوئی جس کی خودی پہلے نمودہ وہی مہدی وہی آخر زمانی جب گفتبو یہاں تک پہنچ گئی تو پھر اب اپوزیشن کو بھی دیکھئے اب اس تمام انسٹیٹوشن کے سلسلے پہ دیکھئے ان تمام اداروں کے سلسلوں کو دیکھئے کہ وہ کہاں تک آگے بڑھ گئے اقبال کہتے ہیں سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوظ سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوظ خاور کے ثوابتوں کے افرنگ کے سیار خاور یعنی ایسٹ خاور کے ثوابتوں کے افرنگ کے سیار پیرانے کلیسہوں کے شیخانِ حرموں نی جدتِ گفتار ہے نی جدتِ کردار پیرانے کلیسہوں کے شیخانِ حرموں نی جدتِ گفتار ہے نی جدتِ کردار ہے اے اہلِ سیاست کے وہی کوہنا قمو پیچ شاعر اسی افلا سے تقیل میں کی رفتار دنیا کو ہے اس مہدیت برحق کی ضرورت دنیا کو ہے اس مہدیت برحق کی ضرورت ہو جس کی نکاح زلزلہِ عالمِ افکار یہ تھا یہ تھا ایک سلسفی کی فکر کا نتیجہ دنیا ضرورت محسوس نہیں کرتی نہ محسوس کرے ضرورت مگر جو ایک در سے ہٹتا ہے اس کو میں نے در در پہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہر گلی میں ایک مدار ہر شہر میں ایک درگاہ ہر موت میں کوئی مجلوب سب کے سامنے نگاہیں چھکی ہوئی سرقمیدہ بھئی کیا ہوا کیا بات ہو گئی یہ ذہن میں اتنی پستی اسلام میں پہلا در دیا تھا قہارت کا مدر سے نے پہلا در دیا تھا cleanliness comes first اور آج یہاں گردن جھکا رہے ہو جو آدابِ طہارت سے واقع نہیں جو نجازت میں سا رہا جو بندگی کے طریقوں میں واقع نہیں ہے جو اپنے کپڑوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے جو اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرتا ہے بات کیا ہوئی بات یہ ہے کہ یہ سزا ہے کفرانِ نعمت بات کرتا ہے بات کرتا ہے رسول تو نے دیکھا ان لوگوں نے کیا کیا انہوں نے نعمتِ الٰہی کو تھکرا دیا انہوں نے کفرانِ نعمتِ الٰہی کیا اور اپنی قوم کو لے جا کے جہنم میں ڈالیا یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے اور اسی سلسلے کی آیت ہے نتیجہ یہ ہے کہ ایک سے مو پھیر لیا ایک سے نہیں مو پھیر رہا کامل سے مو پھیر لیا کامل سے مو پھیر لیا حق سے مو پھیر لیا خیر سے مو پھیر لیا صدق سے مو پھیر لیا مرے گفتگو قتم ہو گئی میں زیادہ دہمت نہیں دوں گا تو شرطے کے سکر ہیں یہ باتیں رہے جاں ہیں آخری آئے وطمت کلمت و رضے کا صدقم و عدلہ تیرہت کا کلمہ صداقت و عدالت پہ قتم ہو گیا یہ ہے اتنا میں حجت یہاں کلمہ الٰہی جب قتم ہوتا ہے تو صداقت سے قتم ہوتا ہے عدالت سے قتم ہوتا ہے جو اس سے مو پھیرتا ہے صداقت سے مو پھیرتا ہے عدالت کا مو پھیرتا ہے وہ پھرنے والے جھوٹے بھی ہیں عدالل بھی ہیں عدال عدال to موسیقی